تو فرنڈز بینہ کسی انویسمنٹ کے زیرو انویسمنٹ کے ساتھ اگر آپ انویٹیو ہو اگر آپ ینگ ہو اور آپ کریئر بنانا چاہتے ہو بزنس کرنا چاہتے ہو کینڈا میں بینہ پیسوں کے زیرو انویسمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کینڈا میں اپنا ذاتی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو جاننے کے لئے پوری ویڈیو دیکھیں تو سب سے پہلے فرنڈز میں آپ کو بتا دوں یہ پرمنٹ ڈیزیڈنسی ہے پی آر ہے یعنی آپ لوگ خود بھی اس کے لئے پلائے کر سکتے ہو سیکرلی اپنی فیملی بھی اس کے لئے لے کے جا سکتے ہو اس کے بعد اس پرگرام کے لئے آپ کو کسی قسم کی بھی انویسمنٹ ذاتی طور پر انویسٹ نہیں کرنی جتنی بھی انویسمنٹ ہوگی وہ کنیڈین کیپیٹل فرمز کے طرف سے آپ کو ملے گی جو کہ بزنس میں آپ کی پارٹنر بنیں گی یعنی آپ کو جیب سے کوئی پیسہ نہیں لگانا لاکھوں روپیہ کروڑا روپیہ یہاں سے پاکستان سے وہاں پہ لے کے نہیں جانا تھرڈی فرنڈز اگر آپ لوگ اکیلے اس کو مانیج نہیں کر سکتے انٹرپنورشپ پرگرام کو تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی فرنڈ کو جن کی تعداد ایک سے پانچ تک ہو سکتی ہے لگا سکتے ہیں یعنی آپ لوگ گروپ بھی مل کے تین سے چار یا پانچ لوگوں کا اس انٹرپنور پرگرام کے لئے اپلائے کر سکتے ہوں کردین پی آر یا پھر پرمنٹ ریزیڈنسی پروسیسنگ ٹائم اس کا بارہ سے سولہ مہینے ہیں یعنی ایک سے سوہ سال ہے پلس اس کے لئے آپ کو جو فی پے کرنے یہ پڑتی ہے وہ ہوتی ہے پندرہ ہو چاریس کانیڈین ڈالر لیکن اس کے بینفٹس بہت زیادہ ہیں تو سب سے پہلے آپ کا بزنس کوالیفائنگ ہونا چاہیے کوالیفائنگ بزنس کے لئے دو تین دیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے یہ آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو کانیڈین امیگریشن کی افیشل ویب سائٹ ہے امیگریٹ ویڈ سٹارٹ اف ویزا ہو کن اپلائے یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کوالیفائنگ بزنس کون سا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کوالیفائنگ بزنس وہ ہے فرنس جس میں ہر ایک جو آپ کا پارٹنر ہوگا میمبر ہوگا اس کا دس پرسن ووٹنگ رائٹس ہوں گے آپ کی کمپنی میں جو کہ آپ کانیڈا جانے کے بعد بناوگے اس کے بعد جو ارگنیزیشن ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بعد میں جا کر بتاتا ہوں اس کے پاس ووٹنگ رائٹس 50% سے زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی بزنس میں انویسٹ کر رہی ہے سارا کا سارا کپیٹل تو ووٹنگ رائٹس سب سے زیادہ اس کے پاس ہوں گے اس کے پاس فرنس سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں آپ لوگ ذاتی طور پر پیسے نہیں لگاؤگے تو آپ کو ایک ڈیجنیٹر ارگنیزیشن جو کہ کانیڈین گورنمنٹ نے ڈیجنیٹ کی ہوئی ہیں ان فاس پروگرامز کے لیے ان سے آپ کو لیٹر اور سپورٹ لینا ہوگا سپانسرشپ لینی ہوگی اس سپانسرشپ لینے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا بزنس موڈل بنا کے تمام ڈیزے بنا کے ان ارگنیزیشن سے رابطہ کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ارگنیزیشن ہیں اور آپ نے ان کو اپنا بزنس موڈل بنا کے انٹرپنورشپ کے لیے ان کو راضی کرنا ہے کہ آپ کے بزنس میں انویسٹ کریں تاکہ آپ لوگ ویزا اپلائے کر سکیں انٹرپنورشپ کا آپ کا پروگرام بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کریٹیو اور انویٹیو ہونا چاہیے تاکہ یہ فرمز یا کیپٹل کمپنیز آپ کے ساتھ بزنس کرنے میں راضی ہو جائیں فرنڈز ان فرمز کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں دو لاکھ کنیڈین ڈالر ان میں سے کوئی بھی ایک کیپٹل فرم یہاں میں کسی پہ بھی آپ لوگ کلک کریں تو آپ اس کے کونٹیکٹ اس پیج پہ جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بزنس موڈل ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیپٹل کی تمام انفرمیشن ہے اور کونکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے انٹرپنور کی یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ ایک خاص طرح کی ٹیپ بنی ہوئی ہے یہاں پہ جا کے آپ لوگ ان سے انفرمیشن لے سکتے ہو پلس جنرل انکواریز کے طور پہ بھی ان سے مزید انفرمیشن پوچھ سکتے ہو تو ان انگنیزیشن میں سے ایک سے آپ کو لیٹر سپورٹ چاہیے جو کہ آپ کو دو لاکھ کنیڈین ڈالر انویس کریں گے آپ کے بزنس میں کرنیڈا میں جانے کے بعد پلس دیزنیڈیڈ اینگل انویسٹر گروپ سے یہاں پہ ان میں سے کسی ایک سے آپ کو فرنڈز لینا پڑے گا پچھتر ہزار کنیڈ ڈالر کے برابر انویسمنٹ پلان جو کہ آپ اسی طرح جس طرح ان کو پلان پیش کرو گے ان کو پیش کر کے بھی ان سے یہ لوگ آپ اپلائے کر سکتے ہو تو ان سے بھی آپ اپنا بزنس پرپوزل شیئر کر سکتے ہو کہ آپ کو انویسمنٹ مل چکی ہے ان میں سے کسی بڑی کیپٹل فرمز کے ساتھ تو پھر این گروپ میں سے بھی ایک گروپ آپ کو آرام سے جو ہے لازمی طور پہ سپانسرشپ دے دے گا جب آپ لوگ کے پاس سپانسرشپ آ جائے گی تو یہ بہت اچھی بات ہے ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کہ اپنا بزنس پلان شیئر کر سکتے ہو اس کے بعد فرنڈز بہت ہی پورٹنٹ ڈیز ہے کہ لینگویج ریکوارمنٹ آپ کی کمپلیٹ ہو آئیلز فائیب بینٹ ایچ چاہیے آپ کو سیل بی لیول فائیو کے مطابق یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سیل بی لیول فائیب تو سیل بی لیول فائیب جو ہے فرنڈز بہت زیادہ نہیں ہے صرف 5.0 ایچ ہے بلکہ ریڈنگ میں آپ کو فورٹ جائیں یہاں پہ ثبوت کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سیل بی لیول ہے جنرل ٹریننگ میں کرنا ہے دیکھیں ریڈنگ میں فور باقی سب میں فائیب بہت کم سکور ہے بات کے جائے مین کولیفکیشن کی تو گیڈیویشن آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ جا کے بزنس کو پروپلی رن کر سکیں اور آپ کے کولیفکیشن آپ کے بزنس سے ریلیونٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے مائل کر سکیں اپنے ڈیزنیٹڈ اس پارٹنر کو اس بزنس ارگنازیشن کو اس کے لئے فرنڈز بات کیجئے آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے ذاتی طور پر بیک کیپیٹل تو آپ کو پروائیڈ کر دے گی کیونکہ آپ لوگ جب سٹارٹ میں جاؤ گے آپ کو رہائس لینے کے لئے رہنے کے لئے لیونگ کوس کے لئے پیسے چاہیے اگر آپ لوگ ساتھ فیملی لے کے جا رہے ہو ایک وائف پھر آپ کا اس میں تین ہزار ایکسٹر کنیڈین ڈالر ڈالر ڈالنے پڑیں گے ایک بچہ ہے دو بچے ہیں تو ان کے اکورڈنگ یہاں پر اماؤنڈ لکھی ہوئی ہے آپ میں ہر بندہ جو کہ اپلائے کر رہا ہے اس پرگرام کے لئے اگر مل کے گروپ کے طور پر تو پھر آپ گروپ کے طور پر ہر بندے کو الگ سے بارہ ہزار چار سو پچھتر ڈالر اپنے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں شو کرنے پڑیں گے تو کنیڈا کا امیگرنٹ انٹرپینور سٹارٹ اپ ویزا پرگرام اب کے لئے اپلائے کر سکتے ہو سیکنڈ پارٹ اس کا جلد آئے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے پروپوزل لینا ہے لیٹر سپورٹ لینا ہے ان اورگرنزیشن سے کس طرح سے ان کو بزنس موڈل پیش کیا جائے اور کیسے یہ راضی ہوں گے آپ کو سپانسر دینے کے لئے پلس ہاؤ ٹپلائے اپلائے کیسے کرنا ہے امید کرتا ہاں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملوں گا اس طرح کی کسی اور ویڈیو میں جلد آپ سے تب تک اپنا بہت سا ہے آ رکھے فرنڈز اللہ حافظ بائی بائی